بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون حضرات السلام علیکم آج ہم عبدالحزید صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ چھے سال تک سینٹ کے ممبر رہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا نام جو ہے بحیثیت ایک سیاستدان ایک انٹرپرنیور اور اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے یہ سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس سے سارے لوگ واقف ہیں اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ پاکستان کے لیے والحانہ محبت رکھتے ہیں اور پاکستان کے سلسلے میں ان کے کتاب بھی آ چکی ہے اور وہ قائدظم سے جس طریقے سے ان سے متعلق گفتو کرتے ہیں ان سے متعلق جو لکھتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حسیب خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان اور ان کی سوچ ایک ہی ہے تو آج ہم اسی موضوع بات کریں گے لیکن ہماری آج گفتو کا موضوع مختلف ہے ہم پاکستان کی تخلیق یا پاکستان کی تحریک سے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج کل اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا واقعی یہ تحریک پاکستان کے تحت جو پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کے بعد یہ جو لوگ جس طرح اسمبلیوں بیٹھ کے گفتو کرتے ہیں جس طرح ایک دوسرے کے گریبان کو حریفانہ کھینچتے ہیں اور جو زبان اسمال ہوتی ہے وہ بھی میرا خاجہ کے محضب نہیں ہے لیکن ادارے تو ہوتے ہیں جو قومی اسمبلی یا صبح اسمالی وہ قانون سازے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں قانون سازے نہیں ہو رہے گزشتہ دس مہات سے بلکہ لڑائی ہو رہی ہے اور ایک ایسی لڑائی ہو رہی ہے جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا چلی یہ کسی لڑائی کا نتیجہ تو نکلتا ہے اس کی لڑائی کا تو کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا آج یہی موضوع ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں سینیٹرالحسی صاحب خان صاحب کی کہ انہوں نے وقت دیا آپ ظاہر ہیں کہ بہت مصروف ہیں اور مصروفیت کا علم یہ ہے کہ ابھی ہم جب بات کریں تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی جگہ ان کا اپائنمنٹ ہوگا تو خان صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دیکھیں اپنے تھوڑا سا اشارہ کیا تحریک پاکستان کا قائدت جس سے آپ بڑی والیان محبت کرتے ہیں یہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے قومی بھی اور صوبائی بھی اس کے پیچھے کوئی بیگراؤنڈ ہوگا اسمبلی کے اندر پڑے لوگ جاتے ہیں اور تعلیم جو ہے وہ تمیز آداب سکھاتی ہے کون سے لفظ کہاں بولنے ہیں وہ سکھاتی ہے تو جو اسمبلی آپ کے جو ہے جہاں پر لوگ جا رہے ہیں اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے جو لینگویج ابھی آپ نے دیکھا ہے میں تو ان کے چھ سال بھی میں نے دیکھا ہے لیکن وہ آن ائر نہیں ہوا کرتا تھا لیکن وہاں کا ماحول یہی ہے جو الفاظ استعمال کی ہیں میں دیکھا ہی میں لوگ کے ٹرگری کے لوگ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اور اگر اسمبلی کے لوگ پارلمنٹیرینز اگر ان کا یہ انداد ہوگا گفتو ہوگا تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں اگر اخلاقیات کے وہ پرخشی اڑا دیں کون سا ایسا لفظ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا تو یہ ایک بہت شرمناک بات ہے میں شدید مضمت کرتا ہوں اختلاف رائے ضروری ہے لیکن اختلاف رائے کے اوپر بات کرنا گفتو کرنا تمیز کے دائرے میں یہ پڑے لکھے لوں گا کام ہے اور پارلمنٹیرینز کا تو خاص طور سے اتنی کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے تو افسوسناک بات ہے اور تمام وقت جو کہ ان کو مضبط کام ہم گزارنو چاہیے وہ ضائع ہو جاتا ہے یعنی آپ کے مراد یہ ہے کہ قانون سازی کا قانون سازی ہی ہے جس سے کہ آپ جو ہے وہ عام آدمی کو فائدہ پہنچا جائیں اگر قانون سازی کی جا رہی ہے بل پاز بھی اگر ہو گیا لیکن اس کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے کوئی اس کے بینیفٹس نہیں ہیں ملک اسلامتی کے حوالے سے نہیں ہیں تعلیم کے حوالے سے نہیں ہیں سیہت کے حوالے سے نہیں ہیں ایکنومی کا حوالے سے نہیں ہیں تو وہ قانون سازی بھی بیکار ہوتی ہے اب ملک کے سامنے میں سب آگئے ہیں ایڈیوکیشن میں سب آگئے ایک ایک انامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ you are talking to a common man ایک آدمی جو مزدور ہے اس تک ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی لیکن آپ کا تو مجھ سے کہیں زیادہ آپ کی knowledge ہے اپنا آقا صاحب پریمبل جو ہے آپ کے قانون کا پریمبل جہاں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 38-39 جو آپ کا article ہے کہ آپ عوام کو روٹی کپڑا مکان مناسب علاج سہولتیں یہ سب مہیا کریں گے یہ پریمبل ہے قانون بعد نے بنا پریمبل پر بھی آپ عمل نہیں کر رہے اندر تو پھر قانون ہے تو یہ شکیہ آگئی صحیح بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی اگر نہیں ہو رہی اور اگر ہو رہی اس کا تعلق عام آدم سے نہیں ہے صحیح تعلیم سے نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کا ہر آدمی witness ہے کہ education کا نظام آپ کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں اور آج تک پاکستان کے اندر health policy نہیں ہے health administrative policy ہے health policy کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے گھر تک صحیح پہنچے گی صحیح وہ نہیں ہے administrative policy ہے جو آپ دیکھتے ہیں آجا خان صاحب آپ فرما رہے ہیں جو آفرا سفری ہو رہی ہے اور آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے جگھنسائی ہو رہی ہے کہ کیا یہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کیا یہ محضب انداز ہے تو آپ یہ بتائیں جب وہ قانون سازی نہیں ہو رہی تو پھر آخر ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں ان کے مقاصد تو آغا صاحب ڈیو ون سنٹر آ رہے ہیں دیکھیں اگر میں میں کارپورڈ ورلڈ کا آدمی ہوں جی میرا فیڈریشن سے بھی تعلق ہے جی اور فیڈریشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمام پاکستان کے چیمبرز اسوسییشن سٹیٹ باڈیز سب چھتری کے نیچے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے اکینامیگر جو آپ کے دیولپمنٹ ہوئی پاکستان میں جو آپ کے انڈرسلی دیولپمنٹ ہوئی یا جو بھی وہ آپ کے سب سامنے ہے سڑکیں آپ کی کیا بنی ہیں آپ کی کیا کنال بنے ہیں کیا آپ کے کیا جو پول ٹوٹ گئے ہیں کیا ان کو بنایا گیا ہے سیلاب آتا ہے تو گاؤں بھیجاتے ہیں یعنی کوئی توجہ نہ کنال سسٹم پہ ہے نہ ایڈوکیشن پہ ہے نہ ہیلپ پہ ہے نہ روڈ پہ ہے نہ بلوں پہ ہے نہ پولوں پہ کئی بھی نہیں ہے تو یہ نائنٹی بلینڈ ڈالر کا قرضہ کیسے ہو گیا کوئی مزاق ہے اس کا حساب نہیں کوئی دینے والا نا تو پھر عمران خان کو جو ابھی پریزیڈ گورنڈر آپ کی ہے کیونکہ میرے تعلق تو کسی پارٹی سے نہیں ہے چھ سال جو میں نے تماشا دیکھا پارلیمنٹ کے اندر تو میں نے اس مرتبہ بھی بہت سے لوگوں نے مجھے بہت سے پارٹی نے مجھے کوشش کیوں کہ کراچی میں لوگ کم ہیں جو سمجھتے ہیں محوشت کو بھی اور ہیلتھ کو بھی میرا تین اپ میرے تعلق ہیں میرا ہیلتھ ایڈوکیشن این ایکنومی لیکن میں نہیں گیا ہے تھی کہ وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے سیئی پرلیمنٹ میں جانے کا تو عمران خان کو جو لے کے آئے تو ایک خاص وجہ یہ کی یہ تھی کہ عمران نے بائیس سال سے میں نے سنا کیونکہ میں اس زمانے میں چھ سال تو میں سینڈر بیٹھا ہوتا جب یہ وہاں پر تحقیلیں کرتے تھے آگے وہ جب انہیں دھنہ دیا تھا تو میرا سامنی میرا پارلیمنٹ لاؤچ تھا جہاں میں رہتا تھا تو میں تحقیل سنی ہے تو ان کا جو ایک ہی وہ تھا کہ جی کرپشن فری پاکستان ہوگا تو ترقی ہوگی یہ یہ ان کا سلوگن تھا سلوگن مجھے پر پسند تھا اور اسی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے آئے الیکشن میں جیتے حکمت بن گئی اب جس سلوگن پہ وہ آئے ہیں اس پہ کئی لوگوں کی عزتیں اور تمام ان کی دولت انبار سب دعو پہ لگا ہوا ہے تو اس وقت پوری توجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ پانچ سال تک الجھی رہے جنہوں نے پیسے ہمارے جہاں سے کیا ہے وہ چھوٹے لیول کا ہو کیا ہے بوروکریٹ ہو کیا ہے جججج ہو کیا ہے فوجی کوئی بھی ہو بیمان آدمی بیمان آدمی ہے صحیح بات میں نے ابھی شدید مخالفت کی تھی ابھی پندہ دن پہلے لیکن فیڈرشن نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے جو ہے وہ ریکومنڈ کر کے بھیجا اپنا کتاب کہ امسٹی پالیس کے ہم حمایت کرتے ہیں یعنی آپ کیا یعنی فیڈرشن کا اس کو اتنے تمیز نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ چور کو چوری کرنی ہی دی جائے یا اس کو مزید چور بنا دا دی جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے چوری کی ہے تو ہم آپ کی چوری معاف کرتے ہیں لیکن اس کا آپ نے دس پرسنٹ دے دینا شریحاً اسلام کی خلاف ورزی میں نے شدید مخالفت کی تھی کہ کیا ہے وہ قومی دولت لوٹنے والا ہو یا میرے کارپورٹ ورل کا کوئی ٹیکشور ہو میں نے نزدیک دونوں برابر کے ہیں دونوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ معاشی دہشتگرد ہیں خاصہ اب معاشی دہشتگردی جو آپ صحیح لفظ استعمال کیا لیکن سوال یہ ہے کہ پھر شہر نمو کیسے بڑھے گی مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو شہر نمو چار بھی نہیں ہے ورلڈ بینک تو کہتا ہے شہر نمو بڑھنے کے لیے اختصادیات کیجئے شہر نمو بڑھنے کے لیے اللہ تعالی نے تو آپ کو سب کچھ دے دیا ہے اب آپ اگر خود ہی پروڈیوچ نہیں کر رہے آپ ہی زمین کھوڑ کے دولت نہیں نکال لے آپ بھی پہاڑوں کو کٹ کے آپ نے پتھر نکال کے ماربر بنا کے اس میں ویلیویٹ کر کے آپ ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو جب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو تو پھر آپ کا یہ کارپورٹ ورل آپ کو کہاں تکا ہوں فیکٹی بن نہیں ہوئی ہے فیتلا باد کا قبرستان نہیں بنا دیا آپ نے اپنا ٹیکسٹائل کا فیکٹی بن ہو گئی کابستان میں تبدیل ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں جی باہر سے فانڈ ایکسچینج آئے گا وہ اندھیں ہیں اندھیں ہیں یعنی وہ آکے باہر کی دنیا آکے آپ کے انویسمنٹ کرے گی اندھیں ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ فیتلا باد کی اندرسی بند ہو گئی کئی فیکٹی ہیں پورے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں فیکٹی ہیں بند ہوئی انویسمنٹ جو لوکل انویسٹر ہے وہ نہیں کر رہا مشکل سے اپنی فیکٹی بچا کے بیٹھا ہوا ہے وہ وہ انویسمنٹ نہیں کر رہا تو باہر سے انویسمنٹ آئے گا کیا وہ باہر کا انویسمنٹ مجھے دیکھ کے آئے گا بھائی آقا صاحب سر وہ تو ماضی کے حکومتوں نے کیا نا فیصلہ باد کا کوئی آج کا تو مسئلہ نہیں ہے وہ تو ماضی کے حکومتوں نے کیا کسی نے کیا نہیں مگر ان کو ہمیں ایڈنٹیفائیڈ تو کریں نہیں دیکھ وہ سب ایڈنٹیفائیڈ ہیں اب یہ تو کام آپ کا نظام ہے میں کوئی مضمئن کرتا ہے میں تو آپ کو نشاندی کرتا ہوں اور اس کے لئے اس کا حل بھی ہے حل تو ایک ہی ہے جو بتا دوں گا آپ کو آخری میں کس کا حل کیا ہے یہ تو آپ کو بتا رہا ہے واقعات کیا ہے کیوں آپ لوگ پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے اپنے ٹی وی پر چینل بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پورا چھہز بجے سے لے کے رات گیارہ بے تک آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایک بات ہوتی ہے مضبط پاکستان کی حوالے سے کیا کبھی کوئی میں بتایا گا کہ پاکستان کے جب پندر پچیس تھی چالیس ان کے چھوڑھوٹے کٹیشنز ہوں گی اس پہ عمل کر لو پاکستان جو ہے دنیا کا مالدہ تنی ملک ہوگا سب کو کردے دار ہوگا آپ بھی مانگتے پر رہے کیونکہ آپ کچھ کر نہیں رہے انویسمنٹ آپ کی باہر سے نہیں آئے گی جب تک کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں گا وہ جب باہر سے آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں وہ جب ہم ہی رو رہے ہوں گے تو پاکا لیو اپنا انویسمنٹ لے کے پاکستان میں آئے گا اچھا تو یہ محول پر کیسے ہوا اس محول کو کیسے تبدیل کریں گے وہ جو میں آپ سے میرے لینے جو بنیادی سوال ہے کہ آپ خود بھی ایک بہت بڑے بہت آنٹرپریور ہے بہت آسان ہے کہ کیسے آپ محلوک تبدیل کریں گے بہت آسان ہے آپ پر سب چوز موجود ہے آپ اسمال انڈرسٹری سے لے کے اسمال انڈرسٹری چھوڑو یار کوٹیج انڈرسٹری جہاں پر لوگ گھروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں نا ان کے پاس بھی ہنر ہیں ہاتھوں میں پورے ملک کے اندر گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ میں ہنر لے گئے چالی پچاس آزار پر ان کو آپ نے سپورٹ کرنی ہے کپڑھ لانکے دینا ہے سوٹاکہ لانکے دینا ہے آپ کی نہ سب کے لاکھوں آز ہی ملازم ہوں گے بلکہ آپ کی جو ہینڈی کراپ بین کے نکلے گا اس کی ہی مارکیٹ ہوگی میں پتھر کاٹنی بات نہیں کر رہا ماربل کے پتھر ہے دنیا میں اس سے اچھا ماربل ہے کیا پاکستان کا رہا ہو صحیح دوستان کے پہاڑ نہیں ہے آپ بڑے پتھر کاٹ کر کے بھیج رہا ہو ایکسپورٹ کر رہا ہو بھائی اس کو ایلیو ایٹ کرو مہیں پر کرو مہیں پالش کرو دنیا کی مارکیٹ کو برباد کر دو کیونکہ آپ کا پتھر بہت اچھا ہے یہ کرنا پڑے گا لیکن وہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ اس میں سیاست اور ایک دوسروں کو بچانا اپنے آپ کو بچانا اپنے دولت کو بچانا یہ سب چیز تو ہے ہی نہیں آپ کا کہنا مصد یہ ہے آپ کا کہنا مصد یہ ہے کہ سارے کرپٹ ایک طرف ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ موجود حکمت کام کرے یہ ہی کہنا مصد ہے آپ کا کیونکہ اسمبلی میں یہ نظر آ رہا ہے میں نے کہا نہ کہ جب میں اور آپ ملیں گے کسی پروجیٹ کی اوپر تو وہ کامان تو ہوگا تو ملوں ہوں میں آپ سے وہ نا میری آپ کی دوستی ہے آپ اپنا کام کریں گے اجمع پاس آئے میں آپ لیکن اگر میں آپ کے ساتھ کوئی کسی اس میں بھی کاروبار شرکت ہے میری تو آپ مجھے پروٹیٹ کرو گے میں آپ کو پروٹیٹ کروں گا تو اگر میں ہم دونوں جو ہیں اگر چور ہیں تو کوئی تیسا آدمی اگر وہ آکے میرے پاس آئے گا تو آپ مجھے سپورٹ کرو گے انڈائریکٹ لی اور آگا آپ پاس کوئی آدمی آگا میں آپ کو انڈائریکٹ سپورٹ کروں گا کیونکہ ہم دونوں چور ہیں تو یہ محول تو اللہ ہے یعنی تم اگر دیو سی اینی لائٹ اکراؤس دی ٹنل سو فیصد ہی کوئی پرولم نہیں ہے اس میں عدلیہ بحال ہوئی ہے الحمدللہ عدلیہ بحال ہو گئی اس میں کوئی کلام نہیں ہے عدل بحال نہیں ہوا آگئی تو عدلیہ بحال ہو گئی ہے ایک نظام بن گیا ہے اور اب پچھلے دیکھا آپ نے چیز صاحب آئے تھا انہوں نے کچھ کام کیے تھے ابھی جب چیز صاحب آئے ہیں یہ بھی اپنا ان کا بھی اپنا ایک ماضی بہت شاندار ہے مجھے امید ہے لیکن اب آپ کو یہ جلدی فیصلے کریں گے کیوں کہ آپ کو وہ جو بکری چور اور مرغی چور جو ہے اس کے والا جب وائٹ چور جو آتا ہے وائٹ کولر وہ بہت مشکل سے ہاتھ آتا ہے تو وہاں پر اس کو آپ کو تھوڑا سا وقت دیکھتے ہوئے کتنے لمبے کھنچیں گے میں تو آپ نے کہاں تکلیف دیں گے بہت بہت امدہ بات آپ نے کہی یہ میرے خیال ہے آپ نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ عدلیہ فاہل ہے لیکن عدل نظر نہیں آرہا نہیں عدل بحال نہیں ہو عدل بحال نہیں ہو عدل بحال نہیں ہو عدل بحال ہوئی ہے عدل بحال نہیں ہوا مگر سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا چند لوگوں جو تقریباً ایک ہزار بنتے ہیں ان کی وجہ سے ہم ملک کو تباہ کرتے ہیں جس کے لیے میرا خیال یہ بات تو پھر آپ کو عدلیہ سے کرنی چاہیے اور آپ کو آپ کا پاس ہے آپ کے پاس ایف آئی ہے آپ کے یہ سب چیز آپ کے نظام ہے آپ اس کو کرتے کرتے آپ نہیں تھکتے آئی ایس آئی پاکستان کی آئی ایس آئی پوری دنیا نے اس کو ریٹنگ کیا کی ہے کہ یہ نمبر ایک ہے دنیا میں جو دنیا کہہ رہی ہے اور ہم آئی ایس آئی کو بیٹھ کے کرتے بیٹھ کے ٹی وی کی اوپر وہ کون کر رہا ہوتا ہے جو بلکل بھنگی اور چمار ہے بلکل ایکسیکلی اور وہی لوگ ہیں جو چور ہیں وہی کرتے ہیں جو چور ہیں میں تبنگی تمہار کہہ دیا بس بہت اندہ لفظ بہت اندہ لفظ کا اچھا ایک بات خصاب آپ نے تو اتنی بڑی بات کہی ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کا نام ہے پاکستان زندہ باد اور ہم پاکستان کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہمارے جو بھی وسائل محدود ہیں لیکن آپ ایک میسیج کچھ دینا چاہیں گے اس یوٹیوب ٹینل کے ذریعے یہ عالمی سطح پہ دیکھا جائے گا اگر پاکستان کا آپ نام نہیں لیتے اور اس میں قاجہ کا نام نہیں آتا تو ہم آپ پوئنٹوں کو دیتی نہیں صحیح بات چونکہ ہماری کمزوری ہے صحیح بات ہم ایک بڑے کھوٹ پاکستانی ہیں صحیح پاکستان کے خلاف ہم ایک لفظ سن نہیں سکتے صحیح دیکھئے ہمارے پاس پاکستان دنیا کا مالدار ترین ملک ہے آج بھی آپ کے چینل سے میں پوری دنیا کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ اگر ہم سے زیادہ مالدار ملک آج بھی لوٹنے کے بعد بھی اگر کوئی ملک بھی ہے تو آپ کو دور بتائے کہ آپ ہم بھی بڑے زیادہ مالدار ہیں آپ سے نہیں ہیں اس دولت کو آپ نے یوز کرنا ہے کہ آپ نے کوٹریج انڈرسٹی سمال انڈرسٹی میڈیم انڈرسٹی اور لارج انڈرسٹی کے جال بچھا دیں لوگ موجود ہیں سی پیک آپ کا آگیا ہے سی پیک کو صحیح انداز میں صحیح انداز میں چاکو ہی ہے اب اسے گردن کاٹ لیجیے یا سبزی کاٹ لیجیے صحیح بات ہے لیکن سی پیک آپ کے کیم چینجر ہو سکتا ہے اس پر آمل کہ ہے ہے لیکن آپ کو جو ہے اس پر سوچ سمجھ کے چائنہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے ٹیسٹیڈ فرنڈ ہے آپ کا یہ مجھے نہیں پتا کہ مالیہ پاہ ہمیں ہمارے ایسی اونچا اور زمندر سے گیرہ اور شہ سے میٹھا یہ مجھے نہیں معلوم یہ مجھے پتا ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹیڈ فرنڈ ہے وہ آپ کا خاتر حضرت ہم خان صاحب عبدالکسی خان صاحب کو انٹرویو کر رہے تھے اور خان صاحب نے بہت مزندہ باتیں کی ہیں اور ان کا یہ جمعہ بلکل صحیح ہے کہ پاکستان آج بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کون اس کی جو مخفی اور چھوپی ہو جو دولت ہے اس کو کون نکالے گا اگر ہم آپ پلٹیکل ویل نہیں ہیں اور ہم اسی طریقے سے اداروں میں لڑتے رہے قانص وادیزی کو ہم پسے پچھ ڈال دیں گے تو کس طریقے سے پاکستان کا کام چلے گا لیکن عبدالعفید خاص صاحب ظاہرے کے سینٹ میں چھ سال رہے ہیں بہتین تقریریں کی ہیں بہتین لوگوں کو انہوں نے جگایا ہے ان کو جھنجوڑا ہے کہ خدا کے لیے اس پاکستان کی تعمیر کریں پاکستان کو مستقم بنائیں ابھی حالی میں خود آپ نے فرمایا کہ کس طریقے سے انہوں نے فیڈریشن میں جا کے اپنے خیالات کردار کیا پھر لوگوں کو سمجھایا کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں اسلام کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں سماج کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں خاص صاحب تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ خاص صاحب انشاءاللہ آئندہ ایسا کام کرتے رہیں گے خاص صاحب غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں معذور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو ماجرنائز کر لیا ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کے بہت شکر گزاریں کہ انہوں نے ہمیں یہ انٹرویو دیا اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ یہ انٹرویو دیکھیں گے تو اپنے ہمیں خیالات سے ضرور آگاہ کریں گے بہت بہت شکریہ تینکیو سر